بزیر آزم کا شنزن میں ہوائے ہیڈگوارٹرز کا دورہ ایکزیپیشن سینٹر کا موائنہ کیا کمپنی حکام کے جانب سے شباہ شریف کو بریفنگ چیرمن ہواوے نے پاکستان میں آپریشن بارے اگاہ کیا پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار زیر آزم نے ہواوے آپریشن کی جدت کی تعریف کی پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسط دینی کی ترغی حکومت سرکاری دفاتر کو ترجیح بنیادوں پر ڈیجیٹالائش کرنے کے لئے اگتماعات اٹھا رہی ہے ٹیک سسٹرم، ای گورننس، مصنوعی زہانت کے شعبوں میں ہواوے جیسی بڑی کمپنی کے لئے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں وزیر آزم کی گفتگو، شباز شریف کی چیئرمن ہواوے کو پاکستان میں ذریع شعبے میں جدید ٹیکنولوجی میں سرمایہ کاری کے دعوت وزیر آزم کی جلد دورہ پاکستان کی بداور ہواوے اور وزاعت سائنس اور ٹیکنولوجی میں فرمورک معاہدے پر درس خط ہواوے پاکستان کے دو لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی بشمول مصنوعی زہانت کے شعبے میں مفت تربیت فراہم کرے گا وزیر آزم شینزن سے بیجنگ پہنچ گئے ائرپورٹ پر پرتبا کے سقبال، شباز شریف جینی صدر اور وزیر آزم سے ملاقات کریں گے ہمیں ماضی کو بلا کر آگے بڑھنا چاہیے ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے چین کی ترقی ہم سب کے لئے قابلے تقلیب مثال ہے دنیا کو چین کی ترقی سے سیکھنا چاہیے وزیر آزم شباز شریف کا پاک شائنب بزنس کانفرنس کتاب وزیر آزم شباز شریف کا پاکستانی کمپنیوں کے سربراہان کو چینی موڈل اپنانے پر زور وزیر آزم شباز شریف سے چینی کمپنی سرانیش کھولڈنگز کے چیئرمند کی ملاقات چینی کمپنی کا پاکستان میں موبائل فونج کی تیاری الیکٹویک بائکز جدید، ذرات اور فین ٹیک میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اصحار نائب ترامیم کل ادم قرار دینی کے خلاف حکوم کی اپیلوں پر سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی چیز جسٹریز قادر فائد عیسیٰ کی سربراہ میں پانچ رکنی بینچ ساڑھے گیارم بجے سمات کرے گا جسٹریز امین الدین، جسٹریز جمال مندخیل بینچ کا حصہ جسٹریز سطر من اللہ، جسٹریز حسن ازر اس بیوی بینچ کا حصہ عدالت نے خیب پختونخواہ حکومت کی سمات براہ راست دیکھانے کے درخواست مصرد کر دی بانی پی ٹی آئی کی پیشی کو لائف دیکھانا کسی قانون کی خیلہ ورزی نہیں بنیادی حقوق تحافظ کے لیے کیس براہ راست نشر کرنا ضروری ہے نائب ترامیم کیس پہلے براہ راست نشر ہو چکا جسٹریز اتر من اللہ کا تیرہ صفات پر مشمل اختلافی نوٹ جاری بزراء عظم کے خلاف نائب اختیار کا غلط استعمال کرتا رہا زلفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی وہ عام قیدی نہیں تھے بینظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے بانی پی ٹی آئی بھی عام قیدی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں حال یہ عام انتقابات کے نتائج اس کا ثبوت ہے ایس او پیز کا نہ ہونا کیس پر آئرانس نشر کرنے میں رقاوت نہیں الیکشن ایک ترمیمی آرڈیننس الیکشن کمیشن کی کاربائی کے خلاف درخواستوں پر آسمات ہوگی چیز جسٹس اسلام آدائی کوڈ درخواستوں پر سمات کریں گے بی ٹی آئی راہماؤں کی الیکشن ایک ترمیمی آرڈیننس کو قلع دم قرار دینے کی استعداد الیکشن کمیشن کی الیکشن ٹرابونل کے خلاف کاربائی پی غیر قانونی قرار دینے کی استعداد جب تک کیس زیر التباہ ہے الیکشن کمیشن کو کاربائی سے روکا جائے درخواست میں موقع سپریم کورٹ نے مصطفی قمال کی فوری معافی کی استعداد مسترد کر دی تو انہیں دالت کیس میں سینیٹر فیصل وابدہ اور مصطفی قمال سپریم کورٹ میں پیش کیا ایسی گارم گلوچ کسی اور ملک میں بھی ہوتی ہے مجھے جتنی گاریاں پڑی ہیں شاید کسی اور کرنا پڑی ہوں کبھی اپنی ذات پر نوٹس نہیں لیا اپنے عدلیہ پر بات کی اس لئے نوٹس لیا ہمیں کسی کو توہین کا نوٹس دینے کا شوق نہیں ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے فیصلوں پر تنقید نہ کریں کبھی ہم نے کہا کہ فلان کو پارلیمنٹ نے توسی کیوں دے دی چیف جسٹریز قادی فائد عیسیٰ کے رمارکس آپ نے کس حیثیت میں پریس کانفنس کی تھی جو کرنا ہے کریں جھوٹ تو نہ بولیں آپ پریس کانفنس سے کس کی خدمات کرنا چاہتے تھے کیا آپ نے کوئی قانون بدلنے کے لئے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا ہم نے کبھی کہا کہ فلان سینیٹر نے اتنے دنے جلاس میں شرکت کیوں نہیں کی فیصل وارڈا معافی مانگ رہے ہیں یا نہیں چیف جسٹریز قادی فائد عیسیٰ کا اس سبسار مشاورت کے بعد عدالت کو آگاہ کریں گے وقیل فیصل وارڈا کا جواب عدالت نے فیصل وارڈا سے تو ہی نے عدالت کی شوکاز نوٹس پر ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا معافی مانگنا گناہ نہیں اگر کوئی گناہ کیا ہو تو معافی مانگوں اپنی پریس کانفرنس میں خط کی بات کی تھی عدالت کا جو بھی فیصل آئے گا اس پر عمل کروں گا عدالت اور ججز کا احترام کرتا ہوں عدالت کے وقار کو ایک سو چالیس نمبر سے پہلے نمبر پر دیکھنا چاہتا ہوں سینیٹر فیصل وارڈا کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میری پریس کانفرنس توہین عدالت نہیں کی عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی مصطفیٰ قمار بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شیخ مجیب کی شیر ویڈیو کا کیس بیریسٹر گوھر اور راو فسن کو عدالت سے بڑا رلیف سانبادائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بیریسٹر گوھر اور راو فسن کے خلاف تعدیبی کا روائی سے روک دیا عدالت کی دونوں راہماؤں کو ایف آئی اے میں پیش ہونے کی ہدایت ایف آئی اے بیریسٹر گوھر اور راو فسن کو حراسہ نہ تعدیبی کا روائی کرے جسٹریس محسن اختر قیانی نے ایف آئی اے تلبی نوٹسز کے خلاف تحریری حکم جاری کر دیا ایف آئی اے کو نوٹسز جاری پچیس جون تک جواب طلب متنازب ویڈیو کیس میں بیریسٹر گوھر اور راو فسن ایف آئی اے میں پیش دونوں راہماؤں نے کس سالوں کے جواب دیئے بیان بھی رقاڑ کر آیا دونوں راہماؤں کے ایف آئی اے کو دوبارہ تلبی پر پیش ہونے کی یقین دہانی ایف آئی اے سائبر کرام نے راو فسن سے چار بیریسٹر گوھر سے دو گھنٹے تک تفتیش کی علی امین گنڈا پور پھر گورنر کے پی پر بھڑک اٹھے کھانا پینا بند کرنے کی دھمکی دے دی گورنر اپنی اوقات میں رہے ان کی کیا حیثیت ہے گورنر اپنے ہاؤس میں رہے ورنہ گاڑی اور کھانا پینا بند کر دوں گا وہ بار بار وزیراعلا وزیراعلا کرتے ہیں وہ میرا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ان کا نام لو گورنر نومائی کا ذکر کرتے ہیں کیا وہ جج لگے ہوئے صوبے کے منصوبہ پر وفاقوں کو ٹوٹی نہیں کرنے دیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملا تو پھر دمہ دم مسقل اندر ہوگا احتجاج کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے ہمارے خلاف تمام مقدمہ جھوٹے ہیں حساب لیں گے علیمین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو گنڈا پور وزیراعلا رہی ہیں گنڈا نہ بنے پی ٹی آئی کے وزیراعلا پورنر کو دھمکیا دینا بند کریں لگتا ہے کہ گنڈا پور کو شاید گنڈا بننا تھا غلطی سے وزیراعلا بن گئے پورنر کو دھمکی دینا ایک فرد کی توہی نہیں ہمارے آئینی نظام پر حملہ ہے فیصل کریم کنٹی اہم آئینی عہدے پر فائز ہیں ان کو دھمکی ناقابل قبول اور دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے وزیراعلا خیبر پختون کا خیغلا فوری اور فیصلہ کن کاربائی کی جائے وزیر اطلاع سندھ شرجی لینا ممن کا مطالبہ اسلامباد میں نفرت کی سیاست چل رہی ہے ایسی سیاست سے پورا ملک مایوس ہے عوام نفرت کی سیاست کے بجائے مسائل کا حل چاہتی ہے باری پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہمیں عوامی مسائل حل کرنا چاہیے عوام نے ہمیں منڈٹ دیا آپ دلیور کرنا چاہیے آپ اس کی لڑائیوں کے وجہ سے پرفارمنس میں فرق نہیں پڑنا چاہیے اب ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست ختم کرنا ہوگی پانچ سالہ پروگرام پر عمل درامت کرانا نمبر ون ترجی ہے خریب عوام کو سولر کے ذریعے سستی بجلی فرام کریں گے جانتا ہوں شباز شریف اپنا وعدہ پورا کریں گے مجھے اپنے ارکان اسمبلی میں سستی نظر آ رہی ہے ارکان پارلیمنٹ کو فعال ہونا ہوگا چیف منیسٹر کو وزیروں سے اب تھوڑی سختی کرنے پڑے گی بلاول بھٹو کا پیپس پارٹی سندھ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلا سے خطاب ایف آئی اے نے سارم برنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمہ انسانی سبنگلنگ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ایف آئی اے نے سارم برنی کے خلاف درج ایف آئی آر کو سیل کر دیا سارم برنی کو کراچی ارپورٹ سے ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا سارم برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچنے پر حراست میں لیا گیا سارم برنی اپنی انتہائی سنگین نویت کے الزمات کافی عرصے سے نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی سارم برنی کے خلاف امریکی حکومت سے انسانی سمگلنگ کی درخواست محصول ہوئی سارم برنی پر امریکہ کنیڈا سمیت دیگر ملکوں میں انسانی سمگلنگ کا مبینہ الزام انسانی سمگلنگ سمیت خیر قانونی طور پر بچوں کی ایڈاپٹیشن کا بھی الزام ایف آئی اے حکام بہت سارے لوگوں نے مجھ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہمیشہ چپ رہا ہوں لیکن اب بولوں گا ہر چیز برداشت ہے لیکن ذات کی انگلی برداشت نہیں سارم برنی کا ویڈیو بیان لوگ سباہ الیکشن بھارتی حکمران جماعت بی جے پی سادہ اکسریت سے محروم دو تھائی اکسریت کے خواب دیکھنے والے مودی کو اتحادیوں کی بے ساکیوں پر حکومت بنانا پڑے گی لوگ سباہ کے الیکشن میں بی جے پی اتحاد 293 نشست پر کامیاب کانگریس اور اتحادیوں نے 232 سیٹیں جیتنی بی جے پی کی دیگر مخالف جماعتوں کو 18 نشستیں ملی 543 رکھنی لوگ سباہ میں سادہ اکسریت کے لیے 272 ووڈ ترکا گزشتہ اندخابات میں 303 نشستوں کے مقابلے میں اس بار بی جے پی 244 نشستیں جیت سکی 2019 کے الیکشن میں 52 سیٹیں جیتنے والی کانگریس اس بار 99 نشستوں پر فاتح قرار حکومت ساری سازی کے لیے حکمران اپوزیشن اتحاد نے جلاس طلب کر لیے نرندر موڈی وزرعظم کے حوتے سے مصطافی بارتی صدر نے وزرعظم کا استفاہ منظور کر لیا موڈی آٹھ جون کو تیسری مدت کے لیے وزرعظم کا حلف اٹھائیں گے بھارتی میڈیا